یہ دو سٹیپ کمپلیٹ کرنے کے بعد تمام پارسمنٹ ڈن ٹائپ کریں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ آپ لوگ ان یہ سٹیپ کمپلیٹ کر لی ہیں پھر میں نیکس سٹیپ کی طرف رکھے چلوں آپ کو میں جس آپ کا آپ کے ڈن کا بیٹ کر رہا ہوں آپ نے ڈن کرنا ہے تو پھر میں نے نیکس سٹیپ پر طرف چلیں گے آئیڈی تمام پارسمنٹ جیسے آپ یہ دو سٹیپ کمپلیٹ کر لی تھے ہیں ڈاکٹر حسن شہزاد آپ کے پاس کیا ایرر آ رہے ہیں آپ نے جس اس سکرپٹ کو کاپی کرنا ہے اور آر پہ پیسٹ کر دینا آپ سکرین شیئر کر دیں سب میں نے لو کیا ہے سکرین شیئر کیجئے گا ڈاکٹر حسن شہزاد صاحب میں نے مائک بھی آپ کو اپن کیا گا سر میں نے دوسرے لیپ ٹاپ پہ یہ اوپن کیا ہوئے میں نے آپ کو وہ سینٹ کیا گروپ میں آئیڈیو ہے نا وہ اصل میں سکرین ہی شیئر ہو سکتی ہے نہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں ایکسل کی فائل کو امپورٹ کر رہے ہیں ہاں جی ہاں جی لیکن یہ تو اب کس بے سے یوز کیا رہے ہیں وہ ایکسل والی فائل آپ نے یوز کیا ہے امپورٹ والا یہاں سے ایک منٹ ذرا ویٹ کریں یا اوکے ٹھیک ہے وہ میں نے ڈیٹ کر گیا تھا سوری ٹھیک ہے اوکے آپ نے وہ فائل امپورٹ کا کیا ہے وہاں سے آپ یہاں سے پراپر دیکھیں ایمپورٹ ڈیٹا سیٹ پرام ایکسل تو آپ کے پاس فائل امپورٹ ہو جائے گی مجھے سر ہو گئی ہے تینکیو ڈن مجھے امپورٹ مجھے آپ کے میکسیم پارٹسپینٹ نے فائل کر لیئے آج کا جو ہمارا ٹپک ہے وہ ہے ون بے انووے ٹوکے ٹیسٹ اور بار گراف پلارڈ ہم یہ اپلائی کریں گے ایکشلی کچھ پارٹسپینٹ کیونکہ پی ایڈ سٹوڈنٹس ہیں ان کے بار پر پیسنز آتے ہیں کہ سر یہ انوے کا اکسپلین کریں کیونکہ یہ ہمارا جو ہے وہ آرٹیکل میں بھی use ہوتا ہے اور thesis میں بھی apply ہوتا ہے تو اس کا تھوڑا سا explain بھی کر دیں تو ANOVA جو ہے actually use ہوتا ہے hypothesis چیک کرنے کے لئے کیا آپ کا hypothesis ٹھیک ہے یا غلط ہے آپ نے hypothesis create کیا ہے وہ right آیا wrong ہے for example آپ کہتے ہیں کہ ایک hypothesis ہے اس کا نانام dot your town hy one ٹھیک ہے یہ آپ کا hypothesis ہے آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم species change کریں کو چینج کریں کو چینج کریں کریں اگر آپ ٹیکسونوں پر کام کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم سپیشی چینج کر لیں فار ایمپل ہمارے پاس یہ سپیشیز ون ہے یہ ہے اور یہ سپیشیز بھی ہے ٹھیک ہے میں بھی یہ ایک ہی جینس کی ہوں ڈیفرنٹ جینس کی ہو سکتے ہیں اب سپیشیز اے کا لیف شیپ جو ہے وہ فار ایمپل وہ ڈیفرنٹ ہے سپیشیز بی سے ٹھیک ہے تو آپ کا ہیپوٹسیز تو ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے لیکن اس کو اپنی سٹیٹسٹی کے لیے بھی پروف کرنا لیکن بہت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ہیپوٹسیز غلط ہوتا ہے یعنی آپ کہتے ہیں کہ دونوں سپیشیز کے جو لیف شیپ ہے وہ چینج ہے لیکن اس کی اپوزیٹک بھی آپ پورا ہائپوٹسیز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نول ہائپوٹسیز یہ کہتا ہے آپ کی الٹ ہوتا ہے نیجی سے وہ ہم رکھتے ہیں نا ایک ہے نیگٹیب کنٹرول فازیٹی بنٹرول نیگ خonٹرول ایکسپیرمنٹ میں کنٹرول گروپ جس ہم کہتے ہیں یہ سمجھنے لیکن کنٹرول گروپ کی ہے سڈیٹ میں آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی دونوں میں سے ایک کی بات ٹھیک ہوتی ہے ہماری بات ٹھیک ہوتی ہے اس کی بار ٹھیک ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری بار ٹھیک ہے یا اس کی بار ٹھیک ہے یہ میں بتاتی ہے پی ویلیوز پی ویلیوز اگر تو پی ویلیوز ہمارے پاس زیرو پوائنٹ زیرو لیس دن زیرو پانٹ زیرو فائز ٹھیک ہے اس کے درمیان یہ اسے کم ہو تو ہماری بار ٹھیک ہوگی اور اگر ہمارے جو ریزلٹ ہے اس کی پی ویلیو زیرو پوائنٹ زیادہ ہو اس کا مطلب ہے جو نل ہائیپوٹسیز ہے وہ ٹھیک ہے ہمارا ہائیپوٹسیز زیادہ لگتا ہے اب بیسک آئیڈیا ہے اس کا اب جب ہم اس کو پراپرلی پرفارم کریں گے تو پھر یہ چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں اچھا ایک 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 ا چاہ رہے ہوتے ہیں کسی میڈیشن کا ایفیکٹ چیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ایکنامکس والے کسی جو ہیں وہ سپیسیفکی سیزن کا جو ایکانومی ہے اس کے اوپر ایکٹ چیک کرنا چاہ رہے ہوں گے کسی جو ہے انووہا کے کیا جاتا ہے اب یہاں پہ ایک اور important بات ہے one way anova two way and multiple anova is one way anova کا مطلب ہے اگر آپ ایک ویری ایک چیز کا effect چیک کرنا چاہ رہے ہیں par example میرے پاس میں خوٹا سا rough table بناؤں create کروں یکٹر ایٹ بلا لیتا ہوں میں یہاں پہ پہلا بنانا لیا column species دوسرا کلمہ بنا لیتے ہیں treatment اور تیسرا کلمہ بنا لیتے ہیں leaf size اب میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں effect species کا اور species بھی ہمارے پاس a b c تین سپیشیز ہے اور تین اگرام نے آپ کو ٹیٹمنٹ اپلائی کیوئی ٹو 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 ہمیں فرق شو ہو رہے ہیں یعنی اگر ہم ٹریٹمنٹ انکریز کرتے جا رہے ہیں تو یہ اس کا جو ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن سائنس کہتی ہے کہ اس کو اپنے سٹیٹسٹیکلی بھی پروپ کرنا ہے کہ یہ واقعی ہی یہ ڈیفرنس ہے کیونکہ کچھ ڈیفرنس ایسے ہوتے ہیں جو نان سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں یعنی ان کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی جیسے یہ دس اور گیارہ کا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے یہ کم بیش اوپر مچی ہو سکتا ہے کسی اور ویریابل کی طرف بھی ہو سکتا ہے نا لیکن دس اور پندرہ کا ڈیفرنس یہ واضح ہے کہ ان میں سگنیفیکنٹ ڈیفرنس ہے اب یہ سگنیفیکنٹ ڈیفرنس کو سٹیٹسٹیکل کرنا اس کو کہتے ہیں ڈیٹا اینیلیس کرنا یا انوہوہ اپلائی کرنا یہ تو میں نے رفس اگزیمپل دی ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم یہاں پہ جسٹ ٹریٹمنٹ کا افیکٹ چیک کر رہے ہیں لیف سائز کے اوپر یہاں پہ اب ہمارے پاس ایک ویریابل ہے جس کا ہم افیکٹ چیک کرنا چاہ رہیں تو یہ کیا ہوگا اگر ہمارے پاس دو ویریابل ہوگی ایک جس پیشیز کا اور ایک ٹویٹمنٹ کا تو کیا ہے ٹو وی انوہوہ اور اگر یہاں پہ ہم ایک اور ایڈ کر لیتے ہیں ٹائیل ایک اور یہاں پہ پیرامیٹر ایڈ کر لیتے ہیں ٹائم ٹائم کا بھی افیکٹ چیک کرنا چاہ رہے ہیں لیف سائز کے اوپر تو یہ اب ہمارے پاس تین پیرامیٹر ہوگی ہیں جن کا ہم افیکٹ چیک کرنا چاہ رہے ہیں اب ہم یہاں پہ تھری وی تھری وی انوہوہ اپلائی کریں گے میں ہو کے جہاں تک آپ کو کلیر ہوگا ون بے ٹو وی تھری وی اچھا ایک اور میں یہاں پہ چیز کلیر کر دوں جس چیز کا آپ نے افیکٹ چیک کرنا ہوں جس طرح اگر میں فائٹس کی فائل آپ کو شو کر رہا ہوں تو یہاں پہ یہ والا کالم جو ہے نا یہ کیا ہے ہمارے پر شو ہو رہا ہے یہ نومیریک ہے یہ سارے نومیریک ہے اور یہ والا کریکٹر ہے یہ دیکھیں کریکٹر لیکن جس کا اپنے افیکٹ چیک کرنا ہے نا آپ نے اس کو فیکٹر میں کنورٹ کرنا ہے یعنی اس کو فیکٹر بنانا ہے یعنی کہ سپیشیز کا افیکٹ چیک کر رہے ہیں تو سپیشیز کو اپنے افیکٹر میں کنورٹ کرنا ہے آپ ٹریٹمنٹ کا چیک کر رہے ہیں آپ نے ٹریٹمنٹ کو افیکٹر میں کنورٹ کرنا ہے آپ ٹائم کا افیکٹ چیک کر رہے ہیں آپ نے ٹائم کو افیکٹر میں کنورٹ کرنا ہے اور اگر آپ تینوں کا افیکٹ چیک کر رہے ہیں ایک ہی نیلیسز میں لیف سائز کی اوپر تو یہاں پہ آپ کا 3B یا M ANOVA جیسے ہم کہتے ہیں multiple ANOVA وہ اپلائی ہوتا ہے اور آپ کو تینوں چیزیں جو ہیں یہ فیکٹر میں کنورٹ کرنا پڑتے ہیں سب ہم آتے ہیں اپنے آج کی ٹاسک کی طرف آج کا جو مرا ٹاسک ہے وہ اگین ہے ریڈنگ کرنا سکھنا ہے ہم نے یہ چیزیں بہت بار بھی میں ریپیٹ کر رہا ہوں آج کا جو مرا ٹاسک ہے اگین ریڈنگ یعنی ہم نے اگر ہمیں سکرپٹ بنا بنایاں مل جائیں تو ہم نے اس کی ریڈنگ کیسے کرنی ہے اور اس کو اپنے فائل کے اوپر ایڈیٹ کیسے کر سب سے پہلا پیسٹن جب بھی آپ کو آر کے اوپر کو ٹاسک ملتا ہے نا تو پہلا پیسٹن آپ کے مائن میں آنا چاہیے کہ سر اس کے لیے پیکیج کون سا یوز ہوگا ان آبا کے لیے میں یہ والے پیکیج ریکوائیڈ ہے تو تمام پارٹسمنٹ کا ان لیے والے پیکیج انسٹال کر لیں یہ ان کی کمانڈ لکھی یا انسٹال ڈاٹ پیکیجز آپ اس کے پر کلک کریں گے اور رن کا بٹن ڈبائیں گے ٹھیک ہے آپ کے پاس پیکیج انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا میرے پاس یہ پیکیجز موجود ہیں مجھے یہ انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں جس ان کو لائبریری کر لیتا ہوں تمام پارٹسمنٹ کرنے لیے والے پانچ پیکیجز ہیں ان کو آپ لائبریری کر لیں انسٹال کریں اور انسٹال کرنے کے بعد لائبریری کر لیں مجھے موسیقی 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 محلو کرتا ہوں آپ کو سکرینشیٹ کی دیئے باقی پارٹسمنٹ کرنے لیے پیکجز انسٹال کریں اور انسٹال کرنے کے بعد ان کو لائبریری کریں اچھا ایک تو یہ اوپر جو چیزیں لکھئی ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیں جو آپ نے ایک سا ٹیبل بنایا نا اس کو ڈیلیٹ کر دیں ان کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ یہ ایرر شو کریں گے جو لائن نمبر ایک سوننی سے اوپر تک جو آپ نے ٹیبل کریٹ کیا نا لائن نمبر یس یہ بھلا ایک سو سونہ سے لے کے اس کو ڈیلیٹ کر دیں اب اس کو پہلے پیکج جو ہے انسٹال کرنے لائن نمبر سیمیلٹی ون سیمیلٹی رن کریں آپ کا مائک میں نمک کر دیں آپ کو کہا جی آپ اسے کریں اس کو لائبریری کریں نمبر واڈ تو فائف کو آپ کے پاس ہے اس کو لائی بری کریں اب لائے نمبر ایک سو ٹھارہ رن کریں آپ یہاں پہ آئیں پیکجز پہ آئیں انسٹال پہ یہاں پہ ٹائپ ہے جی جی تھی میں اس کو انسٹال کریں آپ کے پاس کو ٹیکنکل اشوار ہے آپ کا موضوع ہے آپ اپنے 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 اٹریس یہاں پہ پہنے 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 آپ کنے پہنے 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 کیا میں اسے ویسے ہر نمبر ہے پر پروٹی کا نام گیا اسے ٹاپ پر لکھاڑا پروٹی ٹاپ کر سکتابر پر پروٹی کا اس کا اکیعرو کا ایک بٹن ہے اس پہ نمبر ہے یہاں پہ دیکھیں نیو پروڈجیکٹ پہ کلیک کریں نیو پروڈجیکٹ اس کو سیو کر لیں نیو ڈیریکٹری نیو پروڈجیکٹ اس کا نام رکھنے اس کا نام رکھنے یہاں پہ آئے ہیں آپ کو اس انسٹال پہ ایک میں ٹھہ رہے ہیں اچھا یہ کہہ رہا ہے آپ کو آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کیا ہے اس کو آر کو اکی میں اس کو اپ ڈیٹ کیا ہے ہاں آپ نے اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا ہوا نا بڑا لیکن تفاق ٹرائی کریں یہاں سے پیکجز پہ آئیں انسٹال یہاں پہ لکھیں جی جی تھی جیسی آگے سیجیشن ہی سلٹ کریں اب انسٹال کریں اب یہ آپ کے پاس سٹال ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے وہ سالہ سکرپٹ کافی کر کے اسٹل کر پہ لکھیں خوبص cheap نیزی Low جیسی ای کرسکار اگر نہیں لوگا اگر لوڈ نہیں ہوا جی جی تھیمز تو میں نے سکرین لوگ کی ہوئی ہے پہلی آپ سکرین شیئر کر سکتے ہیں صدام خان صاحب اگر آپ کے جی جی تھیم لوگ نہیں ہوا تو آپ سکرین شیئر کر سکتے ہیں میں نے لوگ کی ہوئی سکرین اگر روکے ہے تو آپ ہوکے ٹائپ کر دیں چلیں میں نیکس ٹیپ پہ چلتا ہوں کوئی رکھتا ہی نہیں ہوگا اچھا میرے پاس چون ہے نا یہ تمام پیکجز لائی بری ہو چکے ہیں میں آپ لوگ بھی جلدی سے اس کو لائی بری کریں اور ڈن پریس کریں ٹھیک ہے یہ فرس ٹیم آپ جب کریں گے تو آپ کو کچھ نوٹیکیشن دے گا لیکن دوبارہ جواب لائی بری کریں گے پھر آپ کو یہ نوٹیکیشن یا وارنکس میسج نہیں ملیں گے اور جن کے پاس یہ کمپلیٹ ہو جائے وہ کانل دی دن ٹائپ کر دیں ابھی تک جس تین پاتس پینے دن ٹائپ کریں گے چلے اب نیکس ٹیپ پہ چلتے ہیں اچھا فرس ٹیپ آپ نے پرفارم کرنا ہے ٹیبل یہ ٹیبل کیا ہوتا ہے ٹیبل ایک چلی اس کے نا سر میر بھان صاحب کانلی آپ کمپلیٹ میسج کریں ایسے شو ہے آپ کو وہ مکملیٹیل بتائیں اس کے ٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو آپ کے ڈیٹا سیٹ کا سٹرکچر شو کرتا ہے ڈیٹا سیٹ کا سٹرکچر شو کرتا ہے اس پر کلک کرتے ہیں اور اس کو رن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں کے پاس پورے ٹیبل کا جو سٹرکچر ہے نا آپ کے ڈیٹی سیٹ کا یہ شو ہو رہے ہیں ٹیبل کے متبادل ایک اور ٹرم یوز ہوتھی اسی کہتے ہیں ایس ٹی آر ایس ٹی آر ایس ٹی آر اور اس کو رن کریں تو یہ بھی آپ کو آپ کے ڈیٹی سیٹ کا سٹرکچر شو کرے گا لیکن یہ ٹیبل کی فارم میں شو کرے گا آپ کو اور یہ جو ہے یہ اس میں روز کی فارم میں ڈیٹا ہوگا آپ کے پاس اور یہ شو کر رہا ہے نومیرک 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 اور سی اچار کریکٹر یہاں پہ ڈی بی ون ڈی بی ون کا مطلب ہے یہ بھی نومیرک ہیں ٹھیک ہے ڈی بی ون جس کے ساتھ ہوگا یہ نومیرک ڈیٹا ہوگا یہ سی اچار ہے یہ کریکٹر ڈیٹا ہوگا یہاں تک تمام پارٹسپینٹ اس کو ایک دفعہ ٹیبل کر لیں اور فائکس کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا کا سٹرکچر ہے وہ کس طرح ہے یعنی آپ کے پاس کوئی ایسا ہے جو فیکٹر ہے کیونکہ نوہ کے لیے ہمیں ایسا ویریابل چاہیے جو فیکٹر ہوتا ہے جس میں سکرین شیئر کرتا ہوں ہلو کرتا ہوں آپ سکرین شیئر کر لیں سر میر خان صاحب آپ کا مائت میں نے اپن کیا ہے کہ لیں بتائیے کا کیا ایسا ہو رہا رہا ہے سر یہ ڈی پی ایل وائی آر والا یہ انسکال نہیں ہو رہا سر کون سے بھلا یہ والا سر یہ جی جی تھیم جی جی سر اس اس کو میرن کرتا ہوں سر اچھا ایک تو آپ سر کانڈی سکرین کا جو سائز ہے تھوڑا چھوٹا کر سکتے ہیں آپ کی بہت زیادہ جو میگویوی سکرین کی نا خوڑا سر سکرین کا سائز چھوٹا کر سکتے ہیں جب تک سر میر خان صاحب جو ہیں وہ سکرین سائز جس کرتے ہیں سر نیکس پارٹسپینٹ ہے ان کا نام نہیں میرے پاس ہو رہا لیکن نمبر آر این کا چھوٹا کر سکتے ہیں 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 اگر میٹ بھی میں نے اپو کر دی یہاں پہ لکھیں جی جی تھیم یہ دی پلیئر والا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں دی پلیئر ٹھیک ہے دی پلیئر ٹائپ کریں انسٹال ٹھیک ہے اور کے باس انسٹال ہو چکا یہ آپ اس کو آپ لائبری کر لیں ٹھیک ہے لائبری بھی ہوگا ہے دوبارہ لائبری کریں آپ نے فلی فانٹ سائز اور سکرین کی ریزولیشن بہت انکریش کی گئی ہے دیکھیں لائبری ہو چکے آپ کے پاس یہ بھی لائبری ہو چکے اسٹی آر کریں یہ بھی سٹیپ دن ہو چکے بہت شکریہ سر نیکس پارٹ سپنٹ کانڈی یہ وان سکس تھری فائر تھری وان بھی کا نمبر شو ہو رہا ہے نوڑکی نائی جی خیلی سکرین شیئر کی جیگا آپ کے مارکو انگوڑ کیا رن کریں یہ تلوٹ ہو رہا ہے یہ اس میں مسئلہ آ رہا ہے یہ بھی کریں یہاں پہ رکھیں بس یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہاں پہ ایک اور پیکچی چاہیے جس کا نام ہے سٹرنگی اس کو کپی کریں سٹرنگی کو اور آ جائیں آپ انسٹال پہ اس کا ویٹ کریں انسٹال ہونے تک ایک سلی ہم نے ایرر کو ہی ریڈ کرنا سیکھنا ہے جو ایرر ریڈ کرنا اگر ہم آ جائیں دیکھیں وہ ہمیں کہہ رہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ پیکچی انسٹال کرنا پڑے گا اس کا تھوڑا تک ویٹ کر لیں یا آپ کے پاس انسٹال ہو جائے سٹرنگی 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 کانی تک سٹرنگی سر آپ پیسہ کریں کہ بس کلاس جائے رکھیں بھی ٹائم بھی کم ہے ہاں یہ تھوڑا سا ٹائم جائے گا کیونکہ ابھی اس کو بتائی تنک آپ کا انٹرنیٹ سلو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنے میں فیل ہو گیا نا ہاں اس کا مسئلہ ہی تو جیسے انٹرنیٹ ٹھیک ہوتا ہے آپ یا کلاس کی اینڈ کے بعد آپ اس کو کریں کہ تو آپ کے پاس ہو جائے گا ساتھ ساتھ کرتے بھی جائیں اس کو صحیح ہے صحیح ہے اچھا نیکس ٹیپ ہے ہمارے پاس ہم نے ٹیبل بھی کر کے دیکھ لیا ڈیٹا اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب بھی ہم نے اپلائی کرنا تو ہمارے پاس کم سے کم ایک فیکٹر ہونا ضروری ہے اب ہم کسی ایک کو بھی فیکٹر میں کنورٹ کر سکتے لیکن ہم سپیشیز کا ایفیکٹ چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم سپیشیز کو سپیشیز والے کالم کو فیکٹر میں کنورٹ کرتے ہیں اس کے لیے یہ میں نے یہاں پہ کوڑ لکھا ہے ای ہوپ کہ اس کا اب آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ میں نے کیوں لکھا ہوا ہے فائکس ڈالر سائن سپیشیز فائکس کا مطلب ہے ہماری جو فائل ہے ڈالر سائن یعنی اس میں جو کالم ہے سپیشیز اس کو ہم یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہماری جو فائل ہے فائکس اس میں ایک کالم ہے جس کا نام ہے یہ والے سپیشیز اس کالم کو ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں اس کو ہم ایکول کر دیتے ہیں فیکٹر کے یعنی ہم اس کالم کو فیکٹر پہ کنورٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک فنکشن یوز کرتے ہیں فیکٹر یہ آر کا بیسک فنکشن ہے یہاں پہ آپ نے ٹائر کرنا فیکٹر یہ ہمارے پاس جو فائکس کی فائل ہے یہ اس طرح ہے اگر آپ کے پاس اپنا ڈیٹا سیٹ ہے آپ کسی اپنے ڈیٹا سیٹ کے اپر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس کو پہلے آپ کے یہاں پہ فائل کا نام رکھنا ہے اور جس کا جس ویریبل کا یا جس کالم کا آپ ایفیکٹ چیک کرنا چاہ رہے ہیں اس کالم کو آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ ہے فائکس ڈالر سائن اس کالم کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں فیکٹر میں اس کو رن کرتے ہیں اور رن ہو گیا آپ بھی چیک کر لیں آپ کے پاس بھی کوڈ رن ہو چکے ہیں اب کوڈ رن کرنے کے بعد آپ دوبارہ اس کو ایک دفعہ نا ٹبل کر لیں یا ایس ٹی آر کر لیں ہم اس کو ایس ٹی آر کر کے دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں یہ ہمارے پاس پہلے اوپر جو ہم نے کیا تھا وہ وہاں پہ آ رہا تھا سی اچار پہلے یہاں پہ سی اچار شو ہو رہا تھا لیکن اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس سپیشیز کی جگہ پہ فیکٹر شو ہو رہا ہے اب ہم نے کیا کیا کہ اپنے ویریبل کو ایک نیا نام دے دیا ہے اس کی گریمر ہم نے چینج کر دیا کریکٹر سے فیکٹر میں یا اس کا ہم ایفیکٹ چیک کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہم ہم نے آر کو بتا دی اب جب بھی ہم نکالتے ہیں تو مین ویلیو پہ پلائی کرتے ہیں اس کو لیکن اس سے پہلے ہم مین ویلیو اور سٹینڈرڈ ایرر یا سٹینڈرڈ ڈیویشن فائم کرتے ہیں سٹینڈرڈ ڈیویشن سٹینڈرڈ ڈیویشن اور ہم نے یہ برٹ دیکھیں گے اس کو کہتے ہیں پائیپ اپریٹر یہ والا فنکشن یہ بھی آپ کو کلیر کرتا ہوں یہ پائیپ اپریٹر ہم نے یوں یہاں پہ یوز کیا مین ڈیٹا یہ شو کر رہا ہے کہ ہم نے یہ پورے فائل کو پورے سکرپٹ کو ایک نام دے دیا ہے مین ڈیٹا گروپڈ بائی یعنی مین ہم نے کس کی بیس پہ نکالنی ہے سپیشیز کی بیس کے اوپر دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس کالنگ ہے اگر ہم یہاں پہ پیٹل بیٹس کی بیس پہ نکالیں گے نا مین تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک ہی آنسر آئے گا لیکن جب ہم اسپیشیز کی بیس پہ نکالیں گے تو ہمارے پاس تین آنسر آئیں گے ایس one کا الگ سے بنے گا کہ ہم اسپیشیز بیاathres گے تو آپ کو یہ پوائنٹ کلیر ہو جائے گا گروپ بائی ہم نے گروپ اس کو بیا سپیشیز کی بیس پر آگے ہے یہ پائی پوپریٹر یہ کمپلیٹ کارلو پھر میں وہ سمجھاتا ہوں پائی پوپریٹر کیا ہے اس کے بعد سمرایس یعنی سمری کس کی بیس پر بنانی ہے پیٹل ویٹھ مین یعنی جہاں پہ بھی میں ایک ویریبل کو یوز کر رہا ہوں یہ والا پیٹل ویٹھ مین یعنی اس کی ہم نے مین نکال نہیں ہے ایک ول مین پیٹل ویٹھ یعنی یہ میں یہاں پہ اس کو ایک ول کر دی ایک نیا نام رکھ لیا ہے اگر ہم پورے سکرپٹ کا نام رکھنا چاہ رہے ہیں نا یہ دیکھیں یہ ہم نے یہاں پہ کیا کیا یہ پورے سکرپٹ کا نام ایڈ کی ہے مین انڈرسکور ڈیٹا لیکن جب آپ ٹیبل کے اندر یہ ایک ایسل شیٹ کے اندر ایک نیا کالن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت آپ نے یہ والا ایک ولسائن یوز کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اب ایک نیو کالن کریٹ کرنا جا رہا ہوں پیٹل ویٹھ مین جس میں پیٹل ویٹھ کی مین شو ہوگی ایکوال یہ کس کی ایکوال ہوگی یہاں پہ میں فارمولا لگایا ہے مین کا پیٹل ویٹھ یعنی یہاں پہ مین کلیگوڑڈ کرنی ہے اس کے سٹینڈر ڈیوٹھ ایس ڈی ایسٹی شو کر رہا ہوں سٹینڈر ڈیوٹھ ایسن کی تو یہاں پہ ڈیوٹھ کی پیٹل ویٹھ کی جب ہی میں آپ کو ایک ویریبل کے اپر کروارا رہا ہوں ٹھیک ہے ایک ہی فیکٹر ہے اور ایک ہی جو مارے پاس ہے ٹینس ویریبل ہے پھر آگیا پھر آگے 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 آرینج ڈیسینڈنگ آرڈر پہ ایس کو ڈیسینڈگ آرڈر میں ڈیسینڈنگ آرڈر میں ابھی میں بھی یہ آپ کو مشکل لگے لیکن جیسے ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا میں اس کو رن کرتا ہوں اچھا پائی پوپریٹر میں وہ کلیر کر دوں پائی پوپریٹر ہوتا ہے کہ ایک یہاں پہ ہمارے پاس تین سکرپٹ ہیں تین کوڈ ہیں کوڈ نمبر وان کوڈ نمبر ٹو اور کوڈ نمبر تھری پائی پوپریٹر کیا کرتا ہے ان کو آپس میں جوڑتا ان کو لنک کر دیتا ہے یعنی اس کے جو ریزلٹس ہوں گے نا گروپ بھائی کے اس کو یوز کرے گا سمرائز سمریز اور سمریز کے جو ریزلٹس ہوں گے اس کو یوز کرے گا آرینج تو یہ تینوں کو آپس میں ہم نے لنک کر دیا اب ہم اس کو رن کریں گے تو یہ ایک ساتھ ہی یہ رن ہوں گے یہ دیکھیں اب ہمارے پاس ایک نیو ٹیبل کریٹ ہوگی اگر اس پہ ہم کلک کریں تو یہ دیکھیں یہ چیزیں ہم نے وہاں پہ پروائیڈ کی تھی یہاں پہ دیکھیں ایک نیا ٹیبل ہمارے پاس کریٹ ہوگی ہے آگی کی ایسیما اس واانی جنہی پیٹرل کی 공وں ہوا گیا ہے ماں ری پاس آگی ہیں معا راپا سٹ آگی۔ شوپ یہ ہمارے پاس ہےس ہنڈگ موڈ میں آگیا ہے اگر آپ اس کو موڈ کرنا چاہیئے تو دوبارہ اس فارم بھی چل گیا ہے اب یہاں سے بھی کر سکتے ہیں وہ لازمی نہیں کیا وہاں سے وہ سکرپٹ بھی رن کریں اب ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں پیٹل ویٹھ مین بھی نکل آیا سٹینڈرڈ ڈیوییشن بھی اس کی نکل آئی ہے اب ہم اس پہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں ایفیکٹ چیک کرنا چاہ رہے ہیں پیٹل ویٹھ کا سپیشیز کا پیٹل ویٹھ کے اوپر کیا ایفیکٹس ہے اب جو ظاہری طور پہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں ایس ون کی جو سپیشیز ہے 0.24 ہے ایس 2 کی ہے 1.3 3 کی ہے 2.0 یہ ہمیں ڈیفرنس شو ہو رہا ہے اس کی ویٹھ کے اندر ڈیفرنس ہے واضح طور پر ڈیفرنس شو ہو رہا ہے لیکن سائنس کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے سٹیٹسٹیکلی پروو کرنا ہے کہ واقعی اس کے اندر ڈیفرنس ہے یا نہیں اب آپ کا یہاں پہ ایک ہائیپوٹسیز بن جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ سپیشیز کی بیس کے اوپر ڈیفرنس ہے نل ہائیپوٹسیز کہتا ہے کہ اس میں ڈیفرنس نہیں ہے اب آپ نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے انوبا اپلائی کرنا ہے اور اس میں جو پی ویلیو ہے اس کو جو ہے وہ میکسیمم آپ 0.05 تک اس کو آپ نے رکھنا ہے اگر تو اس کے ریزلٹس 0.05 سے کم آئے تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس میں سپیشیز کی بیس کے پر ڈیفرنس آتا ہے لیکن اگر اس کا ریزلٹ 0.05 سے اب آب چلے گی 0.7 ہے 8 ہے 10 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ڈیفرنس ہے لیکن significant ڈیفرنس نہیں ہے آپ کا ہائیپوٹسیز بھی ہے وہ درست نہیں ہے وہ غلط اب آجاتے ہیں انوبا انوبا کے لیے جو اصل فنکشن یہ ہے ٹھیک ہے یہ ورہا ہے یہ اے او و یہ فنکشن ہے یہ بیسک فنکشن ہے آر کا جب آپ یہاں پہ اے او و لکھتے ہیں نا یہ او بیس تو یہ سجیشن شو کرتا ہے ابھی میرے پاس شو نہیں کرتا ہمیں یہ بھی آپ کے پاس شو کرتے ہیں تو اے او بی یہ بیسک فنکشن ہے اس کا اب انوبا ہم کس کا چیک کرنا چاہ رہے ہیں سپیشس کا اور اس کے اوپر یہ ڈیلڈی کا سائن شو کر رہا ہے ایفیکٹ کو یہ ڈیلڈی کا جو سائن ہے یہ شو کر رہا ہے ایفیکٹ کو یعنی پیٹل ویڈز کے اوپر ہم کس کا ایفیکٹ چیک کرنا چاہ رہے ہیں سپیشیز کا اور ڈیٹا ہمارا پاس کیا ہے فائکس یہ ڈیٹا آپ start میں بھی لیکھ سکتے ہیں بعد میں بھی لیکھ سکتے ہیں اور اس پورے سکرپٹ کو ہم نے equal کر دیا یعنی اس کو ہم نے کوڈ میں کنورٹ کر دیا اس کا نام رکھ دیا انووہ اس کو رن کیا اور جیسے ہم نے اس کو رن کیا ہمارے پاس یہ انووہ کے نام سے ایک ٹی بل سری اٹھائی گا یہ دیکھیں لیکن یہ رف را ڈیٹا ہے ڈیٹا ہمارے پاس شو ہو رہے ہیں یہ را ڈیٹا ہے یہ سارا انوہ کا رزلٹ ہے لیکن ہمیں تو یہاں پہ چاہیے اس کی سمری کیونکہ یہ را ڈیٹا اگر آپ اس پہ کلک کریں یہ اور ویلیوز شو ہوتی جائیں گے ٹھیک ہے ہمارا ان کے ساتھ کیوں تعلق نہیں ہے ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے بہت زیادہ را ڈیٹا ہے نا ہمیں اس کی سمری چاہیے ہم جس یہاں پہ ایفیکٹ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا ایفیکٹ ہے یا نہیں تو آپ نے یہاں پہ ایک فنکشن لکھنا ہے سمری اور سمری میں اور اس کو رن کریں یہ دیکھیں اب جیسے میں نے اس کو رن کیا نا یہاں پہ سکرین نمبر ٹو میں دیکھیں سمری دے دی اور سمری میں اس کی جو پی ویلیو ہے نا یہ زیرو پائنٹ آہ زیرو زیرو پہ ہیں اور تھری سٹار شو ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہائیلی سگنیفیکنٹ ہے یعنی میری بات جو ہے وہ یا آپ کی بات جو ہے وہ بلکل درست ہے اور یہ کم سے کم اگر یہ زیرو پائنٹ زیرو فائف تک جاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ کی بات جو ہے بلکل ضرورت ہے لیکن جب اسے اوپر جاتا ہے جو اس مین کے آپ کی جو بات ہے وہ غلط ہے اور جو نل ہائپوٹسیز ہے وہ کریکٹ ہے اب ہمارے آنسل جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو گئے اچھا جہاں پہ ایک اور بات ہے کہ جب آپ کا انوہ میں سگنیفیکنٹ ڈیفرنس ہوگا تب آپ نے پوشٹ ہیک ٹیسٹ کی طرف جانا ہے پوشٹ ٹیسٹ میں اس میں ڈنکن ہے ٹکے ہیں جو ٹیسٹ ہیں یہ پوشٹ ٹیسٹ یا آپ نے تب ان کی طرف جانا ہے جب آپ کے ڈیٹے میں سگنیفیکنٹ ڈیفرنس ہے اور نوہ صرف آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے ڈیٹے میں ڈیفرنس ہے اب کتنا ڈیفرنس ہے اس کو ٹیک کرنے کے لیے ہمیں پوشٹ ٹیسٹ اپلائی کرنا پڑتا ہے اب ہم نے ایک سٹیپ کمپلیٹ کر لیا ہم ڈیفرنس ہے کر لیا ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے انوہا کی ریزلڈ کے اوپر پوشٹ ٹیسٹ لگانا ہے جس میں ہم بھی اگزیمپل ہمارے پاس سکے ٹیسٹ کی آپ دوسرے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اپنی ڈیوکاریمنٹ کے مطابق ڈنکن ہے تو ڈنکن اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کرنا چاہا رہے ہیں کہ وہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایچ ایس ٹی بھی اپلائی کر سکتے ہیں ڈکے ایس ٹی بھی اپلائی کر سکتے ہیں اب اگر میں اس کو رن کروں یہ دیکھیں ٹکے یہ فنکشن ہے ٹکے ایچ ایس ٹی یعنی اب انوہا کے ریزلڈ کے اوپر ٹکے ٹیسٹ اپلائی ہوگا اس کو رن کرتے ہیں اور یہ ٹکے کی سمری ہے یہ ٹکے ٹیسٹ کی سمری ہے اب یہاں بھی یہ دیکھیں بتا رہا ہے کہ ون ایس ون اور ایس ٹو میں کتنا ڈیفرنس ہے ون پائنٹ جلو ون ون اور تھری میں کتنا ڈیفرنس ہے ون پائنٹ ون سیون ایٹ اور ایس ٹری میں یعنی سب سے کم جو ڈیفرنس ہے وہ ایس ٹو اور ایس ٹری میں ایس ون اور ایس ٹری میں میکسیمم ڈیفرنس جو ہو رہا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے انوہا نے ہمیں یہ نہیں بتایا بتایا اب کتنا ڈیفرنس ہے وہ بتانے کے لیے ہمیں یہاں پہ ٹوکے ٹیسٹ اپلائی کرنا پڑتا ہے اب یہاں تک تجھے ہو گیا ٹوکے ٹیسٹ بھی آ گیا ہے اب ہم اس کو کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو گروپ لیٹرنگ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے سب دیکھا ہوگا ریسرچ پیپر میں فیسز میں لوگوں نے پلاٹ کے ساتھ بار گراف کے ساتھ ٹوکے ٹیسٹ کے ساتھ لکھے ہوتے ہیں اے بی سی اس طرح کچھ ورڈز لکھے ہوتے ہیں تو وہ چیز ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں پہلے سٹیپ ہے کمپیوٹ پیروائز کمپیریزن سب سے پہلے ہم نے کمپیریزن کرنا ہے یہ جو کمپیریزن ہمارے پاس ہویا ہے نا اس کو کمپیوٹ کرنا ہے پیروائز کمپیریزن کو اس کے لیے ایک فنکشن یوز ہو رہا ہے جی ایل ایس ٹی جی ایل ایس ٹی کے جنرل لینئر ہائپ آسیس ٹیسٹ یعنی یہاں پہ ہمیں ایک مارڈل اپلائی کریں گے جنرل لینئر ہائپ آسیس ٹیسٹ کا مارڈل اور اس کو اپلائی کریں گے ہم انوہا کے اوپر اور یہ لین فیکٹ یہ فنکشن ہے ٹھیک ہے اس ایس اکرل ٹو ایم سی پی ملٹیپل کمپیریزن ایم سی پی ہم نے کس کا کرنا ہے سپیشز کی بیس کے اوپر اور اس اکرل اس کو رن کرتے ہیں آپ کے پاس اگر اپنی فائل ہے تو آپ نے جس یہاں پہ اس پیشز کا نام چینج کرنا ہے باقی یہ آپ نے کچھ پیس میں چینج نہیں کرنا اسی طرح آپ نے اس کو اوڈیٹ کر دی سوری میں نے اس پیشز کو سیٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہ جی ایل ایس ٹی فنکشن رن ہو گیا اور میرے پاس یہاں پہ جی ایل ایس ٹی کے نام سے ایک اوپجیکٹ کریٹ ہو گیا یعنی یہ میرے پاس یہاں پہ لیٹر ایکسٹیکٹ ہو گئی گروپ لیٹرز اب گروپ لیٹر کو ایکسٹیکٹ کرنا ہے اس میں کمپیکٹ لیٹر ڈسپلے ہم یوز کریں گے یعنی اب یہ ٹکے جی ایل ایس ٹی میں گروپ لیٹرز آئے ہیں ان لیٹرز کو ہم نے اکسٹیکٹ کرنا ہے نکالنا ہے اس کے لیے ہم سی ایل ڈی فنکشن یوز کرتے ہیں اور اس کا منام رکھتے ہیں گروپ لیٹرز تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے گروپ لیٹر لدہ کر لیے اس کو رن کیا اور اگر آپ اس پر کلک کریں گروپ لیٹر یہ آگیا ٹھیک ہے یہ گروپ لیٹر کے پاس آپ کے پاس را ڈیٹا جو ہے وہ سارا آویلیبل ہے لیکن یہ بھی ہمارے یہ والا ڈیٹا ہمارے کام کا نہیں ہے ہمیں اس پر مزید ورق کرنا ہے اب ایڈنگ گروپ لیٹر تو دا مین ڈیٹا اب ہم نے یہ گروپ لیٹر ایکسٹیکٹ کر لی ہیں اب انہوں نے گروپ لیٹر کو مین ڈیٹا میں ایڈ کرنا اگر مین ڈیٹا میں آپ کو دکھاؤں یہ بھولا ڈیٹا یہاں پہ ہمارے پاس تین کالا میں سپیشز کا ہے پیٹل گرز کا ہے اور ایس ڈی کا ہے اگر میں چاہ رہا ہوں یہاں پہ میں ایک اور کالا کریٹ کروں جس کے اوپر میں یہاں پہ ایلفہ بیٹس رکھوں یہ بی سی ٹھیک ہے میں نے کیا کرنا کہ یہاں پہ ایڈنگ گروپ لیٹرز تو دا مین ڈیٹا گروپ لیٹرز ڈالر سائن یہ ایم سی یہ جب آپ گروپ لیٹرز لکھیں گے نا یہ بھولی فائل نیم اس کے بعد ڈالر سائن لگائیں گے تو یہ اس فائل کے اندر یہ بھولی کالنز آرڈی موجود ہیں ٹھیک ہے یہ گروپ لیٹرز تو یہ شو ہو جائیں گے اب یہ بھی ایڈ ہو گیا اب ہم اس کو ٹیبل کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے پاس جہاں پہ جو ٹیبل کریٹ ہوئے اس میں اے بی سی ساتھ لکھی ہوئی شو ہو گئی اور یہاں پہ بھی دیکھیں مین ڈیٹے میں ایک نیا کالم کریٹ ہو گیا جو شو کر رہا ہے اے بی سی یعنی شو کر رہا ہے تینوں میں سگنیفیکنٹ ڈیفرنس اویلیبل ہے اب ہم آتے ہیں اس کے بار پلاٹ کی طرف یعنی یہ بار پلاٹ یا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں میں جیسے اس کو رن کرتا ہوں میں اس پر تھیم تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں اور فیسٹ کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں فیلہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سپیشیز کے لحاظ سے پیٹل ویٹھ کے اوپر جو افیکٹ ہو رہے ہیں ایس ون کی پیٹل ویٹھ اتنی ہے ایس ٹو کی اتنی ہے اور ایس ٹھری کی اتنی ہے یہ اس کے اوپس ایرر بار ہے سینج ڈائیویشن کی بیس کی اوپر اور یہ جو ہے وہ ٹوکے ٹیسٹ کے ریزلٹس ہیں جو شو کر رہے ہیں کہ تینوں میں سگنیفیکنٹ ڈیفرنس ہے اگر یہ لیٹر سیم ہوتے ہیں فرزمپل یہ اے بھی ہوتا ہے ادھر بھی یہ ہوتا یہ شو کر رہا ہے کہ ایس ون ایس ٹو اور ایس ٹھری میں سگنیفیکنٹ ڈیفرنس نہیں ہے لیکن اے اور یہ سی میں سگنیفیکنٹ ڈیفرنس موجود ہے یہاں تک اس کو تمام پارٹسپنٹ جو ہیں وہ کمپیٹ کر لیں آج ہی کلاس میں جس اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہے یہ آپ نے یہاں میں بالکل کنفیوز نہیں ہونا کہ ہم یہ اپنے پہ کیسے اپلائی کریں گے ہمیں سمجھ نہیں آئی آپ نے صرف اس کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس پورے کو ریڈ کر سکتے ہیں اور کچھ بھی آپ کا پرپس نہیں ہے ابھی جب ہم پہ آئیں گے نا تو آپ کو کوئی چیز یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گا آپ کو ہر چیز بنی بنائیں مل جانے ہیں آپ نے صرف اس کو یہ ریڈ کرنا ہے ایک ایک لفظ کو ریڈ کرنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے یہ فائی کرس ہے ڈالر سائنس پہ اس کا مطلب کیا بن رہا ہے یہ سنٹینس کا مطلب کیا بن رہا ہے یہ فیکٹر ہے یہ ہم نے کیوں اپلائی کی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں جو میں نے ابھی کروائی ہیں ساتھ ساتھ بتائی بھی ہیں پھر یہ ورڈ ہے پائپ اپریٹر کا یہ ہم کیوں یوز کی ہے ہم نے یہاں پہ پھر یہ جو ہے یہ ٹیلڈی کا سائن ہے یہ ہم نے کیوں یوز کی ہے یہ کیا شو کر رہا ہے یہ چھوٹی چیزیں ہیں نا ان کو آپ نے ریڈ کرنا سیکھنا ہے اس کو ریڈ کرنے کے لیے گوگل کی ہلپ بھی لے سکتے ہیں کسی اور سور سے بھی آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں میں نے بھی آپ کو یہ چیزیں کلیر کرنے کی کوشش کی لیکن آپ نے بھی اس کو ایک دفعہ دوبارہ گو تھو ہوں نا یہ انسٹالڈاٹ پیکجز کا کیا مطلب ہے اس کو رن کر کے ہم پیکج کو انسٹال کر سکتے ہیں اس کو ہم رن کر کے لائبرری کر سکتے ہیں ٹیبل کا مطلب کیا ہے ٹیبل کا مطلب ہے کہ آپ کے جو سمری ہے وہ آپ کو شو ہو جائے گی آپ کے سٹرکچر ہے جو آپ کے سیٹ کا آپ کا سٹرکچر آپ کو شو ہوگا یعنی اس کی کیا ہے آپ کے دیٹے کی وہ آپ کو شو کرے گا یہاں تک تمام پارٹسپینٹ یہ اس کی پریکٹس کریں اس کو گراف بنائیں اور گروپ میں شیئر کریں اور کوشش کریں کہ آپ اس کو اپنے ڈیٹر سیٹ کے اوپر بھی اپلائی کریں گے آپ کے پاس اپنا ڈیٹر سیٹ ہے تو اس کے اوپر بھی آپ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں بہت شکریہ تمام پارٹسپینٹ اللہ حافظ اللہ حافظ